بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیوز بوکس کے نیوز سٹوڈیو سے محوری مشارش نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات چودہ مئی کو کرانے کی فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر سانے کی اپیل نیوز صرح کر دی عدالت نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن کا وقیل فیصلے میں غلطی کی نشاندہ ہی نہ کر سکا تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر اطابندیال کی سربراہی میں تین لپنی بینس نے پنجاب انتخابات کے فیصلے کی خلاف نظر سانے کی اپیل کی سماعت کی سماعت کی آواز پر الیکشن کمیشن کے وقیل نے کہا کہ عدالت ایک ہفتے کی تیاری کی محلت دے میں نے کیس میں اضافی گراؤنگ تیار کیے ہیں سب سے اہم سوال الیکشن کی تاریخ دینے کی اختیار کا تھا سیکشن ستا ون اٹھاول میں ترامین کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے نگران حکومت فری یونٹس کے معاملے پر عوام سے ہاتھ کر گئی نگران حکومت افتران کے فری یونٹس ختم کرنے کی بجائے متبادل انتظامات کا جائزہ لینے لگی جبکہ وابدہ وزارت عابی وسائل اور نیپرا نے فری یونٹس کی سہولت ختم کرنے کی مخالفت کر دی تفصیلات کے مطابق بجلی کمپنیوں کے ملازمین ان کو بجلی کے فری یونٹس کی فراہمی کے معاملے پر نگران حکومت عوام سے ہاتھ کر گئی ذرائع نے بتایا کہ فری یونٹس کے خاتمی کی بجائے متبادل انتظامات کا جائزہ لیا گیا کابینہ اجلاس میں وابدہ وزارت عابی وسائل نے فری یونٹس کے ختم کرنے کی مخالفت کر دی بجلی کے چار سو یونٹس تک استعمال کرنے والوں کے لیے ریلیف کا پلان تیار کر لیا گیا پاکستان نے بجلی کے چار سو یونٹس تک استعمال کرنے والوں کے لیے ریلیف کا پلان تیار کر لیا جس میں بجلی کے بلک کسٹوں میں ادا کرنے کی سہولت دینے کی تجویز بھی ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان نے آئی ایم ایپ سے رابطے کے بعد بجلی بلوں کی جامعہ تحریرین ریلیف پلان کی تیاری مکمل کر لی ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا کہ پاکستان میں بجلی بلوں میں ریلیف کا پلان ہنگامی بنیادوں پر تیار کیا ہے پاکستان میں بجلی کے بلوں میں 250 ارب ریلیف کی حکومتی کوششیں جاری ہیں وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ بجلی کی چوری روک کر 250 ارب کی ریلیف کے لیے رقم جمع کرنے کا پلان تیار ہے اور ہنگامی طور پر بجلی چوری کی روک کھام کے لیے ایکشن پلان بھی تیار کیا جا رہا ہے امریکی ڈالر کا نیا ریکارڈ 322 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکیٹ میں 322 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا جبکہ 328 روپے میں بھی دستیاب نہیں تفصیلات کے مطابق امریکی ڈالر دو ہفتوں سے تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے کرنسی مارکیٹ میں پاکستان روپے نے آج اپنی قدر مزید کھو دی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی اونچی اڑانچاری ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پر برقرار ہے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پندرہ پیسے مہنگا ہو کر تین سو پانچ روپے ساٹھ پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے جبکہ بینکوں کی جانب سے ایمپورٹرز ایلسیز کھولنے کے لیے ڈالر تین سو چھ روپے دست پیسے میں پروک کیا جا رہا ہے فور ایکس بینرز کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو روپے پچاس پیسے مہنگا ہو کر تین سو بائس روپے سے پروک کیا جا رہا ہے مگر ڈالر تین سو اٹھائی سو پیسے میں بھی دست ہے آپ نے چیئرمن پاکستان علماء کونسل علامہ تاہیر اشرفی نے کہا کہ کمبر جعوید باجوا نے بتایا کہ دورہ روز کے لیے سابق وزیریعظم کو ہماری تائید حاصل ہے نیجی ٹیوی نیجی چینل کے مطابق ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نئی اشرف سے خصوصی گپتوکوں کرتے ہوئے چیئرمن پاکستان علماء کونسل علامہ تاہیر اشرفی نے کہا کہ جب یہ سیاستدان خود سکون ہو تو یہ اپنی قوم اور ہمارا احساس نہیں کرتے ہمارے قریب کرین اسلامی ممالک اور روز کی ایلیڈ سے رابطے ہیں ہنگائی اور مہنگی بجلی کے خلاف منچناباد انجمن تازران کی جانب سے شیٹر ڈاؤن ہرٹال کا اعلان کیا گیا آج شہر منچناباد میں مکمل شیٹر ڈاؤن ہرٹال کی گئی اور اس موقع پر انجمن تازران کا کہنا تھا یہ حکومت کی طرق سے آوان سے اس طرح کا ناروہ سلوک کسی صورت بھی قابل قبول نہیں اور ہم اس مہنگائی اور مہنگی بجلی کے پرزور مضمت کرتے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں نیوز بوکس کے نمائندے محمد آبید نیرپور خاص میں انجمن تازران کی طرق سے بجلی کے اضافی بیل ٹیکسیز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف شیٹر ڈاؤن ہرٹال شہر کے معروف کاروباری مراکز خسکپورا بلدیا مارکیٹ سرسیت روڑ ایمہجینہ روڑ سمیت تمام شہر تمام مرکزی کاروباری مراکز بند ریپورٹ کریے نیوز بوکس کے نمائندے ممتازلی نیرپور خاص کے زلعی مکلا بار کے صدر جنرل سیکیٹری سمیت پانچ مکلا کو سزائیں اور ضرمانہ مارڈر گریمڈل ٹرائل بورڈ کے تبادلہ ہونے والے جج غلام قادر نے مکلا کو چھے چھے ماں کی سزائیں سنا دی وارکی صدر سکندر کولاچی جنرل سیکیٹری بھپار ناری جو زین ناری جو تلوک چند و سترام بھل کو چھے چھے ماں کی سزائیں سنائیں گی جلی مکلا بار میں وکیلوں کا ریپورٹ کریے نیوز بوکس کے نمائندے ممتازلی ویرپور خاص ممتازلی ویرپورٹ کریے نیوز بوکس کے نمائندے سٹیٹ میں تابہ کیوز دوران جج مالو پہنجو موقف پیش تو کرے انہوں جو موقف پیش وہ نہ تو کہی ہو انہیں جے کہ او دیا پہنجا ایویڈنس پیش تو کرے پہنجا بچا میں ہوا انہی حساب صحانتی بڑھتی بڑھتی انہی لائے بیا ہوا سمجھاتے ہو تا سانجے کہ ہم وکیل دوست جو کوب ذاتی ایشو جج سا کون ہو پر جج جو انہیں کہ پہنجو ذاتی ایشو تھا اب کو آگا کرتے ہیں علاقائی خبروں سے پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح پوٹ آباس میں بھی آل پاکستان انجمین تازران کی کال پر مکمل شیٹر ڈاؤن ہرتال جاری ہے شہر کے تمام کاروباری مراکز بند ہے تحصیل بزار مین بزار چمن بازار انارکلی بزار کپڑا مارکیٹ سائیکل مارکیٹ موبائل مارکیٹ سمیت تمام بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں موطل بیجلی کے بلو میں بے حد اضافے کے خلاف چہری شدید غم ہو سامی ریپورٹ کریں نیوز بوکس کے نمائنے تنبیر سوچ اللہ الرحمن الرحیم آج پوٹ آباس کے تاجر سرپا احجاج ہیں بیجلی بلو میں جو ظالمانہ ٹیکس لگائے گئے ہیں اس سے تاجر پیس کے رہ گئے ہیں ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ظالمانہ ٹیکس جو لگے ہیں بلو میں ان کو فیل فور واپس لیا جائے اور ہمارے ساتھ ناروہ سلوک بند کیا جائے مہنگائی کم کی جائے اس کے علاوہ ہم آل پاکستان انجمن تاجران کے حکم پر آج فوڑا باس کچی والا مروڈ مکمل بند ہے ہمارے ساتھ گلہ منڈی اور باقی تمام بزار بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں نیوز بوکس کے نیوز ٹوڈیو سے پھل وقت کے لیے اتنا نزیس کر رہے سیبا کبولاً رہے ساتھ گے پھلیوز گی لگی لیوز بو موسیقی 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 موسیقی